حضور سیدی و مولای میرا سلام ہو ان بیٹیوں پر جب دنیا کی بیٹیاں بازاروں میں خریداری کر رہی ہوتی کہ عید آنے والی میری قوم کی بیٹیاں کالے پکڑے برہن کا امیل کی حضاری مختلف احکام کی طبیل سے رسکتے ہیں لیکن میں دو جملے کسی مناسبت سے آگ کرنا دوں اس میں شاک نہیں کہ یہ دن عید ہے اللہمہ بحق حاضروں باللزیجے اندو للمسلمین عید تو داروں میں ایک دن دواستہ بجرد میں مسلمانوں کے لئے عید کرنا عید یہ نے کہو گے عید نہیں لیکن مناؤں ایسے جیسے سیدوں نے بنائی جتنے عزت مار مدہاں میں آؤں و محفت جانتشی فرما بلکلوں شید آدم ہو آئے میرے پارسا سار سردار اسی ہو پارسا سار کرنا منظورِ نظرِ جنابِ حضرتِ عمران بھائی عبیب حضرت صاحب کی بلکلوں اور آپ جتنے بھائیتے ہیں آپ کی مئنی سکاست مختلف نہیں ہمارے دھروں بھی سکاست ہیں ہمارے محلوں بھی سکاست نہیں ہیں ہمارے محلے میں ایک نفر سال کے قریب بلکلوں ماری ہو عید سے دو مہینے پہلے ان کے جو کہتے ہیں بنا عید مبارک اس گنبر کی قسم وہ کہتے ہیں ہم نے یہ عید نہیں منایا ہمارا تازہ خود ہو جائے زندہ برادر بھی جس بندے میں غیرت ہو اور تعلیح کی ملایت ہو زینب مدی میں بیٹھ کروکی رہے مہینے مبارک ہو جو بن کے ایک فکرہ کہتا ہوں اور یہ فکرہ بہت زیادہ سا اس امید سے کہتا ہوں تو یہ ایک بندہ بھی اس پر عمل کر گیا میرا قرآن قبول ہو گا یہ فکرہ ہے مجھ سے میں ممبر کی قسم رہا ہوں میں مائر و قادر کی قسم رہا ہوں لیلو اور قادر کی قسم رہا ہوں سامنے حسین مہتشاہ کی قابر ایسل کی قسم رہا ہوں کربلا کے بعد ہر عید والے دن تمہارے امام کالے کا بڑے دن کتنی بڑی قسم رہا ہوں جس نے بلایت والے اور سنت پر دروں گا دنیا ہسے گی دنیا باعتے کرے گی جس دیکھ سے میں نے یہ بات پڑی ہے امام حسین کی قسم میں خاص طور پر ہر عید پر کالے کا بڑے دن راوی کہتا میں مدینہ گیا عید والے دن میں نے کامر نبی کے سلام کیا پھر میں نے کہا میں جعفر السادت کو عید مبارک کر دیا کہتا میں خوشی خوشی بطول کی چھتا کیا رہا میں نے کہا بات پر دستک دی دربادت ہویا میرا چھتا امام کالے کا بڑے دن میں نے پھجرے سے برامت ہوا میں نے کتوں پر حال رکے کہا مولا عید والے دن بھی کالے کا بڑے دنیا کیا کہے گا یہ یہ لحظہ ہے جو ہمارے پہنچے میں دنیا کیا کہے گا کہ دہیمہ ہم اتنا روئے کہ داری آنسوں سے بھی کیوں فرما دنیا نے ہمیں کونسی عید مدانے دی مشمالوں نے عیدوں پہ ہمارے ساتھ کیا سنوند کی میں دارے پر بات کرو جہا جاؤ ہمارے پیغام میرا فکرہ سن رہی ہو یہ عید جب آئی تھی ماہ مبارک کے بعد ہن سے میں زینب آلی آمدی میں بیٹھ کے کالے کپڑے پہن کے رو رہی تھی پہنے روئے تو شریف بھائی برناس نہیں کرتے زینب کے دین زینب کا تواز کرتے ہیں زینب کے بھائی جو رو کے کہتے ہیں زینب نہ رو تیرے رونے سے ہمارے قلیجے ہندے حسن نے قریب آئے گلے میں باہے ڈال کے میں تیرا بابا کی جگہ بھائی ہو جو رو کیا تجھے میرے چہرے میں تیرا بابا میں در نہیں آگا میں تجھے کہتا ہوں آج عید کا دن ہے حسن کی حسن ہے بابا کے بعد پہلی عید آئی ہے جیسے رنگ میں تُو بابا سے عید مانگتی دی آیا تُو مجھ سے عید کر میں تجھے عطا کروں زینب آلیان مردی چھوڑی حسن کا ماتھا جمعہ رو کے کہو میرا عمیر بھائی پہلے تُو مجھ سے فائدہ کر چونے عید میں مانگو بھی تُو مجھے عطا کرے گا حسن کی مانِ حسن میں روایت کے ذکرے میں حسن کے سر پہ ہاتھ رکھا کہا میرا حسن زامن ہے تُو بابا کے بعد پہلا سوال کر رہی ہے آج عید کے دن ہے تُو جو مانگے گی میں دونگا حسن کی رو کے کہتی ہے پھر عید میں ہی میرا عطا کر غازی سے گئے پاپا علی کے کپنے پہنے کا سہر کے اندر چلتا ہوا ہے یہ علی بر کے طاقت میں بیتے میں سینہ پڑھ کے پاپا کی جان میں عباس کے ہاتھ پھوڑا ہے